شہر کی سب سے بڑی شاہ پر کانجرہ مویشی منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبدالعیم خان نے لاہور کیٹل کمپنی کو ٹاسک سانپ دیا منڈی کو دو سو سے تین سو اکڑ کی نئی جگہ پر منتقل کیا جائے گا میک مبلدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی استفارشات تیار کرنے کی ہدایت گھپلے اور مفت کام نہیں چلیں گے کیٹل کمپنی تشکیل نو کرے عبدالعیم خان کی وارننگ کوٹ لکپت کے علاقے بوستان کالونی میں دیرینہ عداوت جان لے گئی ملزم نادر علی نے فائرنگ کر کے اپنے مخالف ریاض خان کو قتل کر دیا ایسا چو کوٹ لکپت ذلفقار بھٹا نے بتایا کہ مقتول ریاض خان علاقہ میں درزی کا کام کرتا تھا گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج لاکھت آباد کے علاقے میں نامعلوم مورسائیکل سواروں کی فائرنگ سے شہری زخمی ہوا زخمی بتیس سالہ محمد علی شیخ جناس پتال میں جان کی بازی ہار گیا لاش مردہ خانے منتقل پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی نشتہ کالونی کے علاقہ میں گھریلو جھگڑا پچھتر سالہ بزرگ کی جان لے گیا پولیس کے مطابق چراغ دین سر میں ڈنڈا لگنے سے جان بحق ہوا پولیس نے ملزم ارشاد کو گرفتار کر کے لاش جناس پتال مردہ خانے میں منتقل کر دی مہنگائی کے سونامی میں جکڑی عوام کی عشق شوئی کا منصوبہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے لیٹر تک کی کمی کا تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل میں پندرہ روپے لائٹ ڈیزل میں دو روپے لیٹر کی کمی کا امکان پول پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے نو روپے لیٹر مٹی کے تیل میں پچیس پیسے کمی کی تجویز وزارت خزانہ وزیراعظم عمران خان سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی سوئی گیس بند لپی جی مہنگی سی این جی اب بجلی کی تنگی لیسکو نے سرد موسم میں بھی لوٹ شیڈنگ شروع کر دی بھوپکی پاور پلانٹ میں فری خرابی سے پانچ سو میگا وارٹ کی کمی سوئی گیس کے پریشر میں کمی نے پہلے ہی چولے تھنڈے کر رکھے ہیں ایل پی جی مافیا نے قیمت منمانی سطح پر پہنچا دی سی این جی سٹیشنز بارہ روز کے لیے بند سارفین مسلسل خار رہے پاکستان میں پرانی روایت بجلی کی پانچ گھنٹے غیر الانیاں بندش ہو کر برادران قبضہ کیس میں لارڈ میئر سپریم کورٹ میں پیش انٹی کرپشن ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر چیر جسٹس میئر لاہور پر برہم برائے نام میئر ہوں کوئی افسر لپٹ نہیں کرواتا لائٹ بھی خراب ہو جائے تو پیسے نہیں ملتے استعدا ہے کہ مجھے اکتیارات دلوائیں دن رات کام کروں گا میئر لاہور نے شکایات کے امبار لگا دیئے آپ کو کوئی شکایت ہے تو درخواست دیں ہم دیکھ لیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس خوکر بنادران کے خلاف تحقیقات میں مطلقہ محکموں سے تعاون کرنے کا حکم خوکر بنادران کے خلاف ارازی پر قبضوں سے متعلق کیس کنسولیڈیشن افسر نوید عالم اور تحصیل دار حسیب سپریم کورٹ میں گرفتار شفیق خوکر بھی پہلے گرفتار بعد میں وکیل احسن بھون کی مداخلت پر رہا چیف جسٹس کا محکمہ ریوینیو اور دیگر محکموں کے ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا حکم ال ڈی اے خوکر پیلس کا دورہ کر کے ریپورٹ جمع کر آئے چیف جسٹس زلہ انتظامیہ کا ڈا پلاٹ پر آپریشن شفیق خوکر کے قبضے سے ایک کروڑ اپے مالیت کی ارازی با گزار کرا لی چیف جسٹس ساکب نسار کا لاہور میں شام کے اوقات میں ٹرافک جام پر نوٹس شادی پر بچیاں خوبصورت کپڑے پہن کر آتی ہیں ٹرافک میں پھنس جاتی ہیں مجھے شادی میں جانا تھا لوگوں کو ٹرافک میں دیکھ کر تھک گیا چیف جسٹس کا میئر اور ڈی سی لاہور سے مقالبہ ڈی سی صاحبہ کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے چیف جسٹس کا استفسار ہالز کے اوقات شادی ایک کے تحت بنائے گئے دیکھنا ہوگا تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں سالحہ سعید کا جواب زلہ انتظامیہ کا اوقات بڑھانے پر غور حکومت سے راہنمائی دینے کا فیصلہ لوگ ہسپتال گاڑی میں آتے ہیں اور گاڑی بیچ کر بلدہ کرتے ہیں ہسپتالوں کے اے بی سی گریڈنگ کہاں سے آئی چیف جسٹس کے پرائیوٹ ہسپتالوں میں زائد فیسو کی وصولی کے کیس میں ریمارکس پرائیوٹ ہسپتالوں کی انتظامیہ اور ہیلتھ کیئر کمیشن فیسو کے ایسو پی سٹیکر کے رپورٹ دے عدالت کا حکم الڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرے ٹیکس کی ادم ادائیگی پر رہیم سٹور کو تعلے لگ گئے ایف بی آر کا ایک بالٹام برانچ پر چھاپا سٹور کا نیا ریکارڈ کبجے میں لے کر بند کر دیا سٹور کے اندر سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ رسیدیں اور اہم دستاویزاد بھی تحویل ملے لی ایف بی آر نے رہیم سٹور کی دوبارہ سیلز مانیٹنگ شروع کر رکھی ہے چار گھنٹے میں تیس لاکھ روپے سے سیلز ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے نیا پلان مرتب رہیم سٹور کے بعد جلال سنز کی باری ایف بی آر نے جلال سنز کی مختلف برانچس پر اپنی ٹیمیں قائم کر دی ٹیمیں سٹور کی پی گھنٹہ سیلز کا معاملہ ریکارڈ مرتب کریں گی سانحہ مارل ٹاؤن میں بڑی پیش رفت اس تغاثہ میں شامل پولیس افسران وعدہ ماف گوا بننے کو تیار تین سے چار سینئر پولیس افسران نے رابطہ کیا ہے عوامی تحریک کی تصدیق پولیس افسران ضمیر پر بوجھ ہونے کے باعث وعدہ ماف گوا بننے کے لیے تیار ہوئے ہیں عوامی تحریک نشر کالونی پولیس نے کاروائی کر کے پانچ استحاری ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان میں آفتاب عثمان بکاس مبین اور پہد علی شامل پانچوں اشتہاریوں کو خوفیہ اطلاع ملنے پر چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ بھی برامت کیا گیا مانوہ پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم غفار اور فکاکہ سریاب منشیات فروخت کر رہا تھا ملزم کے قبضے سے ایک سو اسی گرام چرس برامت کر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا وفاقی وزراء کے سندھ میں تبدیلی کے دعوے فاروڈ بلوک کی صدائیں وزیرعالہ سندھ پوری مصطعفی ہو وفاقی وزراء کا مطالبہ سندھ میں گورنر راج کا امکان نہیں فیصل واوڑا اور شیخ رشید کے مشترکہ پریس کانفرنس یقین ہے بلاول والد کی پیچھ پر نہیں کھیلے گا آسف زرداری کے جرائن پیشہ افراد سے رابتے ہیں شیخ رشید کی گفتگو خصوصی کمیٹی میں نمائندگی نہ ملنے پر نون لیگ برہم اپوزیشن کے اجلاس میں داخلے پر پابندی سے جمہوریت نہیں چل سکتی لیگی راہنما ملک احمد خان اور رانا محمد اقبال کی پریس کانفرنس ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر 35 سے 40 گاڑیاں جھنڈے لگا کر گھومتی ہیں تاجروں کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم انہیں سپورٹ کریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹالرنس ہے تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے گورنہ پنجاب چودری سرور کا تاجر کنونشن سے خطاب مرکزی جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران نائم میر کی حکومت سے گلے شکوے بولے حکومتی اداروں کی سختیوں سے تنگ آ چکے ہیں گورنہ پنجاب مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں میکمہ بہبود آبادی کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے خوشخبری تین ہزار سزائیت کانٹریکٹ ملازمین کو دو سال کی توسی مل گئی حکومت نے بہبود آبادی کے تمام پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے حقامات جاری کر دی گئی جسٹس سمیر بھٹی کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ انوار الحق نامزو چیف جسٹس سردار شمیم کی شرکت جسٹس شیخ عظمت سعید جسٹس منظور احمد ملک جسٹس فرق ارفان خان جسٹس امین الدین خان سیشن جج لاہور منیر احمد سمیت دیگر ججز بھی شریک ہنگامی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تین روزہ وقت شاپ اختتام پذیر ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر زوان نصیر بطور مہمانے خصوصی شریک جہا ٹاؤن میں لیول جم اینڈ فٹنس سینٹر کے افتتاہی تقریب افتتاہی تقریب میں ممبر قومی اسمبلی کرامت کھوکر سابق کرکٹر محمد یوسف فلم سٹار احمد بٹ اینکرز اسامہ غازی اور اجمل جامی نے بھی شرکت کی لیول اینڈ فٹنس سینٹر کا افتتاہ امن نے ملک کرامت کھوکر اور محمد یوسف نے کیا اس موقع پر محمد یوسف نے خود بھی ورزش کی جبکہ افتتاہی تقریب میں نوجوانوں کی اور لاہور جم خانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے منز ڈبل کا فائنل انٹرنیشنل سٹار احسام الحق اور اکیل خان کی جوڑی چھائی رہی وومن اور منز سینگل کے فائنل مقابلے اتوار کو کھلے جائیں گے